اسلام علیکم ایفری بیڈی کیا حال چالا ہے مجھے امید ہے کہ سب اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھ رہوں گے اور ایمکیٹ کی تیاری آپ لوگ کے اس ٹائم بلکل فریق پر ہوگی ٹھیک ہے ویلکم بات ٹو مائی یوٹیوب چینل اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور خاص طور پر ایمکیٹ کے سٹورنٹ ہیں جو کہ سال پر ہونے والے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم پر ویڈیوز مل سکیں انفرمیشن آپ مجھ سے آپ تک پہنچنے میں کہیں آپ کے ویڈیو دیر سے دیکھنے کی وجہ سے لیٹنا ہو جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا اور آج میں آپ لوگوں کی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو بنانے جاری ہوں جو کہ ہے کہ ایمکیٹ کے دنوں میں میری کیا روٹین تھی سٹاڈی ایوریثنگ میں کیسے مینج کر رہی تھی سارا کچھ اکیڈمی کے ساتھ اور دوسری بات دو باتیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہلے میں کر دوں گی وہ لوگ جو کہ راؤن ڈا کلوک نہیں چل سکتے شیڈیول کو فالو نہیں کر سکتے تو یا تو وہ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں میں مطلب رینڈم پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں اور میں کلوک کو فالو نہیں کر سکتے اور آپ نے ٹائم اس طرح تو آپ پلیز اس ویڈیو کو مت دیکھیں ٹائم ویسٹ مات کریں کیونکہ میرا جو ٹائم شیڈیول ہے میں بہت چل اور کول پرسن ہوں میں بلکل بھی نورمل ڈیز میں پڑھائی کی ٹینشن نہیں لیتی لیکن جو میرے ایم کیاٹ کے ڈیز تھے اور جو میرے اگزام ڈیز ہوتے ہیں وہ تھوڑا ایکسپسنل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں میں اپنا فوکس پین انکریز کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کلوک وائز مدد فوکس کو فالو کر کے شیڈیول منا لیتی ہوں ٹائم لکھتی ہوں ساتھ کے کون سا کام کون سے ٹائم پہ ہونا چاہیے تاکہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں میرا یہ والا شیڈیول بھی بلکل ایسے تھا دوسری بات یہ کہ میں بلکل بھی جب اپنا شیڈیول آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں اگزاجریٹ نہیں کر رہی ہوں کہ بلکل بھی یہ نہیں کہ میں نے زیادہ نیند کی اور آپ لوگوں کو کم بتا رہی ہوں اس سنس میں بتانے کے لیے کہ میں نے بہت محنت کی میں آپ کو صرف اور صرف وہی چیزیں بتاؤں گی جو میں نے کی اور مجھے اگزاجٹ چیزیں یاد ہیں کیونکہ میری ڈیلی کی وہی روٹین ہوتی تھی اس لئے مجھے اپنا اگزاجٹ شیڈیول یاد ہے اور یہاں تک کہ میں اپنا شیڈیول لکھتی تھی اور ابھی بھی میرے پاس سٹکی نوٹس کی اوپر کس سٹکی نوٹس ایسے پڑے میں جن پر میرا شیڈیول لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی وہ بلکل بہت سارے لوگ مجھے کومنٹس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں پڑا آپ تک اور ہمارا کیا ہوگا پلیز ہمیں گائیڈ کر دیں تو ایسی questions کے answer میں کومنٹس میں نہیں رہے سکتی انسٹاگرام پہ بھی میں اتنا کامیانسیف reply نہیں کر سکتی تو اس ویڈیو کے through ان سب لوگوں کے لئے آنسر ہے جو کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تک نہیں پڑا اگر آپ اس روٹین کو بھی فالو کر لیں یقین مانے آپ ابھی بھی تیاری کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں میرا شیڈیول کیا تھا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو کورز ہیں وہ پہلے ہی لکھنی ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے ہم ڈائریکٹ ٹائم پہ آتے ہیں کہ میں کون سا کام کون سا ٹائم پہ کر دیتا ہوں اچھا بیسکلی میں صبح چار بجے اٹھ جاتی تھی تو یہ فور ای ایم ٹھیک ہے فور ای ایم چار بجے میں اٹھ جاتی تھی ٹھیک ہے ان دنوں میں تقریباً ساڑھے چار بجے تک آزانیں وغیرہ ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو چار بجے سے اٹھ کے وزو وغیرہ کر کے فریش ہو کے پور سے فور تھرٹی تک نماز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میری اکیڈمی کی جو ٹائمیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی فائیو تھرٹی ہماری کلاس ہوتی تھی اور جانے میں تقریباً ہمیں ٹوینٹی مینٹس لگتے تک جاتے تھے اور یہاں کبھی کبار کوئی ایشو ہوتا تھا تو ٹوینٹی مینٹس کا مارجن میں جب بھی شیڈول بنا دی تھی تو رکھتی تھی تو فور تھرٹی صرف فور تھرٹی سے فائیو اکلاک تک آپ ریڈی ہو جاتے ہیں اکیڈمی جاتے ہوئے کبھی کبار میں اتنا زیادہ ریڈی نہیں ہوتی تھی کبھی کبار ریڈی ہو جاتی تھی کبھی کبار ریڈی ہونے سے کبھی کبھی کبار ریڈی ہو جاتی تھی تو میں پروپرلی اکیڈمی کے لیے ریڈی ہو جاتی تھی اکیڈمی تقریباً اکیڈمی کے لیے نکلتے تھے ٹھیک ہے کبھی کبار 5.15 ہو جاتے تھے ایک نکلتے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گھر پہنچ تھے پہنچتے میں رکھتی تھی 12.40 سے لے کر 1.10 تک اس والے جو بھی ڈیوریشن ہے اس میں لنچ کرنا ہو فریش ہونا ہو نہانا ہو اس میں ایسے سارے کام ہوتے تھے یہ جو لنچ کا ٹائم ہے ہمارے پاس اس میں یہ سارے کام ہوتے تھے لیٹرلی میں ایس ٹک ٹو دس جب میں نے ایک دفعہ سوچ لیا کہ میں نے 1.10 تک سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ایمکیٹ کے ڈیرز وہ ٹائم تھے جب میں 1.10 تک پھر کرتی تھی کیونکہ میرے لئے ایمپورٹن ہوتا تھا کہ 1.15 تک میں اپنا دوپہر کا تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم ہے وہ 1.15 سے سٹارٹ کر دوں کیونکہ 3 o'clock میں نے اٹھنا ہوتا تھا لازمی تو 1.10 سے 3 o'clock تک میں دوپہر میں سوتی تھی دوپہر میں اکیڈمی سے آکے انسان بہت تھک جاتا ہے آتے ساتھ پڑھنے سے آپ کا فوکس پین انسان بہت ڈکریز ہوتا ہے اور آپ کی کنسٹریشن بھی ڈیویلپ نہیں ہوتی تاکہ ہمت ہوتی تھی تو میں کوشش کرتی تھی جو لنچ ٹائم ہے اس میں نماز کا ٹائم مینج کر لوں تاکہ مجھے بعد میں آزا گھنٹہ نہ دینا پڑے نماز پڑھنا لازمی ہوتا تھا مس نہیں کرنی ہوتی تھی یا اکثر ایسے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تھے تو نہاں کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے تو تھری او کلوک سے تھری تھرٹی تک میں نماز پڑھتی تھی جو کہ زہر اس ٹائم زہر کا ٹائم ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلا سبجیک جو بھی میں اٹھاتی تھی وہ انگلیش ہوتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انگلیش جو ہے وہ ایزی ہوتا تھا اور اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے انسان جلدی بوری نہیں ہوتا تھا اگر کوئی تھیوری سبجیک فوراں اٹھا لیں تو انسان بور ہو جاتا اور فوکس پین کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں فول کر لیتی ہوں اس طرح اچھا اس کے بعد انگلیش کو دیتے تھے ہم ایک گھنٹہ کیونکہ وکیبوری میں ڈیوائیڈ ہو کے کرتی تھی ڈیفرنٹ چیزوں میں کہ درمیان درمیان میں وکیبوری کرتی تھی کٹھے وکیبوری نہیں کرتی تھی تو انگلیش کو ہم دیتے تھے 3.30 سے 4.30 انگلیش ہوتی تھی ہماری اس کے بعد 4.30 سے 5.00 تک میرے پاس یہاں وہ کیب ہوتی تھی اور وہ کیب کے ہم میں یہاں کوشش کرتی تھی کہ ٹین ورڈز میں لازمی کر لوں ابھی کے بعد جو ایزی ہوتے تھے جو کلاس میں اگر میں نے ٹائم کلاس میں مل گیا ہوتا تھا اور ایک آدھ ورڈ کلاس میں ریوائز کر گیا ہوتا تھا تو ٹویل ورڈز بھی ہو جاتے تھے لیکن میکسیم زیادہ تر ٹین ورڈز ہی ہوتے تھے اسر کا ٹائم ہو جاتا تھا اس ٹائم تک اور کیونکہ اسر کی نماز آپ 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں تو میں یہ 5.15 تک کرتی تھی اس کو ٹھیک ہے 5.15 سے یہ جو بائو ہے اس کی جگہ کیمسٹری ریپلیس ریپلیس سیول ہوتی تھی کبھی میں بائیو بات میں لے جاتی تھی اگر کیمسٹری کا کام ہوتا تھا تو کیمسٹری لیکن بائیو کو ہم نے دینے ہیں یہاں پر 1 آور 45 منٹ میں آپ کو روز کے لیکچری کے بعد کریوں اور یہ بہت سفیشنٹ ٹائم ہے اس میں آپ 10 سے 12 10 سے 15 ایمزی کی اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں بک سے بھی کر سکتے ہیں نوٹ سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے باس یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں پریکٹس میٹیریل نوٹ اور بک بک آپ نے لازمی لازمی ہر سبجیک کی کرنی ہوتی ہے روز آنا ٹھیک ہے 5.15 سے 6.45 تک ایسے ہو جاتا تھا اس کے بعد 6.45 سے یہاں ہمارے پاس 7.15 تک وہ کیا بات جاتی تھی اس کے بعد 7.15 سے 7.30 تک موسٹ پرابلی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا ٹھیک ہے مغرب کے بعد کمیسٹیو تھا لی 7.30 سے 9 او کلوک تک کبھی کبار میری انگلیش اور فزیکس بھی ریپلیسیبل ہوتی تھی جب مجھے لگتا تھا کہ فزیکس اتنی زیادہ آج بورنگ نہیں ہے اور اس کی پریکٹس سے یا اس کے جو بھی نوٹس ہیں وہ مجھ ریفرشنگ لگتے تھے تھوڑے کچھ ٹاپک مزے کی ہوتے تھے تو میں انگلیش پہلے کر لی تھی جو چیز آپ آپ کو ریفرشنگ لگے وہ آپ تھوڑا پہلے لے ہیں تاکہ آپ کا دماغ فریش رہے اس کے بعد 9 سے 9.30 تک پھر وہ کیا آپ کے 10 ورڈز آ جاتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد 9.30 سے 10 او کلوک تک اچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بریکس نہیں ہیں اصل میں نماز اتنی زیادہ ریفرشنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو دل لگا کے پڑھیں تو وہ ہی آپ کو بہت زیادہ بریک مطبع آپ کو بریک کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور میرا نہیں اور یہ لیٹرلی میں نے یہ روٹین تین ماہ فالو کی ہے فلکچویشنز آتی تھی لیکن میں اپنے آپ کو میں گیو اپ بھی کر دیتی تھی لیکن بک اپ کرتی رہتی تھی خود کو موٹیویٹ کرتی رہتی تھی کہ نہیں یہ صرف تین ماہینے ہیں دیس تری ماہنس ہاں گو ان کو ڈیسائیڈ مائی فیڈ اس کے بعد نمی دینے 11 او کلوک تک 9.30 سے 11 1 آور 30 منٹ اس کو بھی 1 آور 30 منٹ اس کے بعد 11 او کلوک سے جتنا بھی ٹائم 11.30 کیونکہ عشاء تھوڑی سی ہمارے پاس لمبی ہوتی ہے تو 11.30 تک عشاء کی نماز ہوتی تھی اس کے بعد 12 او کلوک میرا وہ ٹائم ہوتا تھا جس ٹائم میں نے سو جانا ہے اب یہ 30 منٹ ہیں یا میں کچھ بھی کر لیتی تھی فون یوز کر لیتی تھی یا کبھی کبھ ایکسٹر کرنے کا دل کرتا تھا وہ کر ٹائم ہے جب کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں تھے یہ صرف ہمارے پاس لیکچر کی روٹین ہے ٹیسٹ کی روٹین بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس روٹین میں جو میں آپ کو ریگلر روٹین بتائی اس میں آپ نے ایک چیز ضرور ضرور دیکھ لی ہوگی کہ وکی آپ میں نے کٹھے نیکی میں بھی ٹوٹل 30 ورٹس کر لی ہیں ایک دن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک 1 hour and 30 minutes بنتے ہیں لیکن وہ میں لی اگر جب آپ پتایا کہ کیسے پرپیائز کریں تاب ریزن بتائی تھا وکی جب آپ ڈیوائی کر کرتے ہیں سی کنس سپنی سپنی اس کے بعد ریزن روٹنگ جب جس دن روز کر حسے مجھے تیسٹ مجھے روز نہیں خیال تو تیسٹ کر سو کامپرمائز بات اگر خمس کام پرمائز کیون انگلیس کامپرمائز کار اس جب اس تی خمس کامپرمائز کامپرمائز مجھے کچھ چیز میں کوئی بھی سبجیکٹ میں روزانہ اس کو ٹچ کرتی تھی اس کو چھوڑتی نہیں تھی تو 30 منٹس میں اس کو گو تھرہو کر لیتی تھی اچھا گراسپ نہیں ہوتا تھا لیکن ظاہر سے بات ہے اس کا بھی تو ٹیسٹ آئے گا تو میں اس ٹائم اس کو بہتر کر لیتی یا فیزیکس کے لیے نوٹس بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو میں نے فیزیکس کے لیے 1 آور ان 30 منٹس رکھے ہیں جس میں میں تھوڑا سا پریکٹس ٹائم رکھا ہے میں فیزیکس کی پریکٹس اومیٹ کر دیتی تھی میں آپ کو ٹٹیٹس کی پریکٹس اومیٹ کر دیتی تھی لیکن چیزیں آپ کو کلاس میں نا ٹیچر کے دوران بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز لازمی کر لیائے تو ٹوٹیچر کہہ رہے یہ لازمی کرنی ہے تو وہ آپ نے لازمی کرنیبیش ہے ٹیسٹ ہو یا نہ ہو کسی سبجیکٹ کا تو آپ نے کہاں کمپرمایز نہیں کرنا جہاں آپ کو ٹțiچر کہہ رہے کہ یہ چیز آج آر اپنے لازمی پریکٹس کرنی ہے اس پر کمپرمائز نہیں کرنا آپ نے بک پر کمپرمائز نہیں کرنا آپ نے انگلیش اور فیزیکس پر تھوڑا سا یہ میں نو ڈاؤں دونوں ڈیفکلٹ سبجیکس ہیں لیکن یہ جلدی ہو جاتے ہیں تو آپ بائیو کی پریکٹس پر کمپرمائز کر سکتے ہیں کہ میسٹی کی پریکٹس پر کمپرمائز کر سکتے ہیں بک پر کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں انگلیش کو آپ جلدی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فیزکس ڈیفیکٹ لگتا ہے تو ٹیسٹ کے ساتھ بھی فیزکس کو کمپلیٹ کریں یہ بات ہے آپ کو سمجھا گئی ہوں گی اچھا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس روٹین کی طرف آپ کو موٹیویٹ کیسے خود کو کرنا ہے اس کے لیے بھی میں ویڈیو بنا چکتا ہے میرا خیال ہے وہ آپ کے لیے بہت بہت زیادہ ہلپفل ہوگی اس ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اس کے بعد اپنا فوکس پین کیسے انکریز کرنا ہے اس پورے ٹائم میں وہ بھی بتا دوں گی اچھا بہت سارے لوگوں کے اس کے بعد سوال ہوں گے کہ روٹین بہت زیادہ ہیٹک ہے بور ہو جائیں گے ٹینشن ہوگی مطلب زیادہ سے بات ہے منوٹنس روٹین جب ہوتی ہے تو انسان تھوڑا بورنگ فیل کرتے ہیں تھوڑا پریشرائز فیل کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا حل میں نے جو نکالا تھا آپ ساتھ کے ساتھ نماز پڑھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مینٹین رکھیں گے یقین مانے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہوں کہ میں نے اس میں کوئی بریک نہیں لی میں نے یہی روٹین فالو کی لیکن میں نماز میں اس نہیں کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ قرآن پاک کو بھی اپنے روٹین میں شامل کر سکوں یقین مانے اتنا زیادہ یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے سوٹھیں گے کہ آپ کو بالکل بھی یہ روٹین ہیکٹیک نہیں لگے گی آپ کے انتر ایک سینس آف کنٹینٹمنٹ ہوگی کہ یار میں پہڑ رہی ہوں اور وہ سینس آف کنٹینٹمنٹ کے تھوہ ہی آپ زیادہ پریشرائزڈ فیل نہیں کریں گے اور گائز اگر آپ اس ٹائم پہ بھی تھوڑا پریشر نہیں لیتے تو پھر آپ نے کب پریشر لینا ہے کب تھوڑی روٹین کو تھوڑا ہارڈ کرنا ہے ابھی یہی ٹائم ہے میں نے اس میں آپ لوگوں کو لانچ کا ٹائم بتایا لیکن ڈینر وغیرہ کا ٹائم بتایا میں سچ بتا رہی ہوں کہ میں ان دنوں میں اتنی زیادہ بزی ہوتی تھی کہ میں کھاتے کھاتے بھی پڑھ لیتی تھی لیکن ظاہر سے بات ہے اس روٹین میں آپ پندرہ دس منٹ اوپر نیچے کر کے کھانے کا ٹائم مینج کر سکتے ہیں لیکن نماز کا ٹائم ہے میں نے اس لئے آپ کو لکھ کے بتایا کہ میں بھی لکھتی تھی میں نماز کا ٹائم لکھتی تھی تاکہ میرے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کبھی نماز کے لئے ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ کچھ امپورٹن باتیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سکسس اچیف کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ نے اس پورے ٹائم میں ایزی نہیں ہونا ایک دفعہ بھی نہیں ہونا آپ نے یہی شیڈیول ساتڈے کو فالو کرنا ہے آیا آپ کے سنڈے کو کلاس ہو یا نہ ہو اگر آپ کا سنڈے کو لیکچر ہے اور سنڈے کو لیکچر ہے تو ظاہر سے باتا پورا وی کی پھر آپ کا اس میں چلا جائے گا لیکن آپ نے ساتڈے کو ریسٹ دے کامپنی کرنا ہے کل تو سنڈے ہے کل لیکچر نہیں ہے چلو میں نہیں پڑتا اگر سنڈے آف ہے تو آپ سنڈے کو ریسٹ دے رکھیں ٹھیک ہے سنڈے کا وہ ٹائم جو اکیڈمی نہیں جا رہا ہے آپ اس میں ریسٹ کر لیں یا کچھ ایکسٹرا کریں ایکسٹرا کرنے سے آپ کو بہت زیادہ ساتسفیکشن ہوگی ٹھیک ہے تو یہی پلان ساتڈے کو فالو کرنا ہے اچھا میں کیا کرتی تھی میں سنڈے اگر میرے تو زیادہ سنڈے آف ہوتے نہیں تھے منت میں ایک سنڈے بہت مشکل سے آف ہوتا تھا میری کلاس ہوتی تھی ٹھیک ہے تو سنڈے اگر آپ کا کسی ٹائم پہ آف ہے یا پھر بھی آپ کو لگتا ہے جیسے فر ایکزامل آپ ٹیسٹ میں جب جس دن آپ کا ٹیسٹ تھا آپ نے کسی اور سبجیکٹ کو تھوڑا سا اس کو اگنور کیا تو وہ آپ نے چیز جو ہے وہ ساتڈے پہ کور کرنے کی کوشش کرنی ہے سنڈے کو آپ نے ریسٹ دے رکھنے کی کوشش کرنی ہے جو بھی ہیکٹیک کام ہے وہ سنڈے کے لیے نہیں چھوڑنا کہ میں سنڈے کو کرنوں گا ساتڈے کو کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک روٹین فالو کر رہے ہیں تو اس روٹین کو توڑے نہیں پھر آپ کے لیے منڈے بہت مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ نے سنڈے میں آپ کو تھوڑا ٹائم مل رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ ساتڈے تک سارے کام کر لیں گے تو آپ کسی ریسٹرنٹ پہ بار کھانا کھانے جا سکتے ہیں آپ اپنا جو چھ گھنٹے کی سلیپ ہے اسے آٹھ گھنٹے سنڈے کو آٹھ گھنٹے کر سکتے ہیں کچھ اچھا کریں کچھ ریفرشنگ سا کچھ انٹرٹیننگ جو ہے وہ سنڈے کے لیے رکھیں ٹھیک ہے اس سے آپ ایزی فیل کریں گے اس کے علاوہ اگر میں کوئی پوائنٹ مس کر رہی ہوں تو پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیں میں اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو ایکسپلین کر دوں گی ٹھیک ہے کہ میرا پرسنل میں بار بار بتا رہی ہوں اس میں بالکل بھی ایکسیجریشن نہیں ہے بلکہ میں نے کم بتا دیا ہوگا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتی تھی جو کہ مجھے سائن نہیں ہوتا تھا تاکہ میں اگلے دن کاس میں جاؤں تو میں کانفرینٹ فیل کروں اس سے آپ بہت جب آپ کچھ ایکسٹرا کر کے جاتے ہیں تو آپ کانفرینٹ فیل کرتے ہیں اور اگر کسی کوئی اگر سے بات ہے کرٹیکل تھنکنگ والے کرٹیکس اور لوگ ہوں گے اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہیکٹک روٹین فالو کرنے کے بعد بھی اس کا ایم بی بی اس میں نہیں ہوا بیڈی ایس میں ہوا ہے تو یقین مانے اس کے لئے ابھی میں نے ویڈیو پرپیر کر کے رکھی ہے سوچا ہوا ہے میرے پاس کانٹینٹ ہے کہ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی کہ میرا ایم بی بی اس میں کیوں نہیں ہوا بیڈی ایس میں ہو گیا اور یہ تو کوئی مسیبت ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو دیکھیں thank you so very much for watching please 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 میرے چینل کو subscribe کر دیں آپ کی appreciation counts a lot lot for me thank you so much